معاشرے میں کہیں ناک نہ کٹ جائے ہر آدمی کا فطری خوف ہے اگر آپ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو تین چیزوں کے لیے تیار ہونا بڑھے گا نکامی کے لیے مستقل مزاجی کے لیے اور صبر کے لیے گھر میں حقیقی محنوں میں صرف ایک نوکر کام کرتا ہے وہ ہے گھر کا مالک اپنی صحت کا خیال رکھیں باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی میں جانتا تھا اگر میں نکام رہا تو مجھے اس پر افسوس نہیں ہوگا لیکن جس چیز پر مجھے افسوس ہو سکتا ہے وہ ہے کوشش نہ کرنا مرتے ہوئے آدمی کے ہونٹوں پر ہمیشہ سچائی ہوتی ہے مچھلی پانی میں رہتی ہے انسان پانی میں مرتا ہے تمام ذائقے ایک جیسے نہیں ہوتے کوئی آدمی کسی بوجھ دھلے نہیں ڈوبا ہوا ایسا تب ہوتا ہے جب کل کے بوجھ کو آج کے بوجھ میں شامل کر دیا جاتا ہے کسی چیز کو ترک کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس اس سے کچھ بہتر ہے ایک اچھی کتاب تقریباً ناممکن وجود کو زندہ کر سکتی ہے اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو وہ دوسری بار بھی دھوکہ دے گا آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے میرا اندازہ ہے کہ اکثر لوگ لانسافی کے بارے میں تب سوچتے ہیں جب ان کے ساتھ ہوتی ہے حقیقی انقلاب حقیقی بغاوت سے آتا ہے جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ بھی شیر کو مارتا ہے اکثر رکات پرشانیوں سے فرار ہونا صرف نیند میں ہے آپ بے وقوف کو ماف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک سمت میں چلتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اگر آپ غلطیاں نہیں کر رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہم لوگ غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اپنے ذہن کو ازاد رہنے دیں بروسہ کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے موسیقا 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 موسیقا